مدد پردیش کے چھتر پر میں کووٹ سینٹر میں کورونا پوزیٹیو یوبک نے فانسی لائے کر آتمتے کر لی تھی جس کا دورہ کمیشنر اور کلیکٹر نے کیا ابھی حالی میں ایک سو اٹھ ایمبلنس میں آکسیجن سلینڈر ختم ہونے سے کورونا پوزیٹیو کی ہوئی تھی موت چھتر پر میں یوبک نے مہوہ روڈ استیت کووٹ سینٹر میں لگائی تھی فانسی دو دن پہلے مریض کی جانچ رپورٹ آئی تھی کووڈ سینٹر میں چل رہا تھا علاج موقع پر پہنچا پرشاست نے کملا سر کووڈ سینٹر میں یہ کہ یوبک نے فانسی لگا کر آتمتے آپ کی اقلیت کیا تارمیلہ آج صبح چھے بجے مجھے پتا چلا تھا کہ کووڈ سینٹر جو آبا روڈ پر ہے وہاں پر فانسی لگائی ہے ایک دو ایوک ہے سری سمیر خان تو اس کے ریزنز جاننے کے لیے میں نے اس کے لیے جو ایڈی ایم ہے جانچ کے لیے آدیس کر دی ہے نسٹر جانچ کے لیے تو اس کے بعد جو ریزنز نکل کے آئیں گے اس کے لیے ایک اور موت ہوئی تھی وہ کی جو راستی میں آکسیجن سینڈر ختم ہو جانے کی کارنا جلاش پتال جی چلینڈر ساگر تک کے لیے بھروا گیا تھا لیکن وہ راستی میں ختم ہوئی تھی نائی مجھے جو سیویل سرجان نے جانکہ نہیں دی گئی ہے یہ غلط جانکہ رہی ہے کہ آکسیجن سینڈر کا موت ہی ہے آکسیجن سینڈر ختم ہوا تھا ہم کا کہنا تھا اور اس کو بدل رہی تھی سیویل سینڈر کے ریلیٹر اس کو اٹھا کر کے واپس لانے کی کوشش کی جو راستے میں اس کی ٹیتھ ہوئی ڈراؤڈ ڈیتھ ہوئی ہے سراج ایک موت بھی ہوئی ہے فانسیلہ موٹ سینڈر سر پریجنوں نے عروف لگائی کہ علاج صحیح نہیں ہو پا رہا تھا اس کی وجہ سے پڑھی دوربھاگی پونھ گھٹنا ہے جو بیٹھ کی آپ نے بات کہی ہے بہت ہی مجھے افسوس ہوا یہ جانکہ لیکن یہاں تک کہ اپچار کا پرشن ہے آپ کا کہنا ہے کہ اپچار نہیں ہوا لیکن جو پریجن سے بات چیت ہوئی ہے پرشنہ اس سے اپچار کی بات کہیں ہی آئی ہے اس میں جو بات آئی ہے وہ اس کی کوئی پرکتگت کٹھلائیوں کی ہے اس کے سمبھل میں اور ادھیک جانچ ہوگی ابھی کہنا کچھ اتنی ہوگا تو پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے جو بھی جانچ ہوگی اس کی جو پرینام ہوئی سر کہیں نہیں کہیں یہ دیکھا گیا کہ کورونا پوزیٹیو جو مریجمال کا منو بل ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا اس میں ایک منو چکت سکی کہیں نہ کہیں جرورت سینٹروں پر آپ نے بڑھیا بات گئی کہ ہم لگاتار یہ ہی چرچہ کر رہے تھے ابھی کلیکٹر صاحب سے اس کی حساب سے کہ کانسیلنگ کے بہت ادھی کانسیلنگ کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے ابھی کئی ساری باتیں ہوئی آپ ان کے پرینام بھی دیکھیں گے آپ اس میں باتشیت کیسے ہو منو چکت سک باہر رہیں گے مائک سے بھی بات کریں گے ہم لوگ اور بھی 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 طریقوں سے اب میں سب باتیں نہیں کہوں گا کلیکٹر صاحب نیاری کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے تھوڑے دینوں میں ہمارے جتنے بھی لوگ رہاویت ہیں ان کے ساتھ میں اس طریقے کا ایک انٹریکشن ہوگا جس سے کہ ان لوگوں کا منوول بڑھے گا اور سب سے بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آخر پیت کتنے لوگوں کی ہوگی کتنے لوگوں کی ہوگی دو پرتیشت اور وہ بھی آنکڑا بھی گرے گا بہت تیجی سے گرے گا تو اتنی کم رتیو ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈھیانوے نیمیانوے لوگ سو میں سے اسے بچ کے جیویت نکل آ رہے ہیں سرکشت تو اس کو ہر ویکٹی کو سبجنا چاہیے اور آپ لوگوں کو میں اندروت کروں گا اس بات کو پھیلائیں اس میں مرتیو بہت کم ہے مرتیو در بہت کم ہے اس لئے کسی کو بھی اپنا ملوگن گرنے نہیں دینا چاہیے آپ نے دیکھا نائنٹی تھری ایرز کے لوگ نائنٹی کے اوپر کے لوگ جو ہیں اپنی ادھکمبر کے باوجود وہ جیویت بچ کے نکل رہے ہیں جیویٹیز ہیں جن کو بہت زیادہ جن کو ہارٹ ٹربل ہیں اسے لوگ بھی سب ٹھیک ہو کے نکل رہے ہیں اس سے گھوڑانا نہیں چاہیے دھڑتا پوروکھ ہم کو اس کا سامنا کرنا چاہیے تھوڑا سا ہم نیم کا پالن کریں اس میں تمام طرح کی چیزیں اس کا ابھی ہم دیکسکرپشن بھی دیں گے کلیکٹر صاحب سب جب کہ بتائیں گے ہی ہے بانچی